ایران کے مذہبی رینمہ ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے زیادہ دینی شخص قرار دیا تھا امام حمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر حمین میں پیدا ہوئے حمینی کو لوگوں سے ملنا جلنا پسند تھا انہوں نے 6000 کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا بعد میں انہوں نے کم شہر میں سکونتی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا حمینی نے آئیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدرگار دیا آئیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے اس کے بعد وہاں سے وہ ایران اور پھر فرانس کے فرانس میں حمینی کا دن صبح تین بجے شروع ہوتا تھا یعنی صبح کی نماز سے پہلے اس وقت وہ ان کا افضاد کو پڑھنے میں سرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوئے ہوتے اور جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا سات بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کے فارسی ترجمے پڑھتے تھے باکر مہمن اپنی کتاب حمینی دا لائف آف آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے تین گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے دس بجے سے بارہ بجے تک وہ عبادت کرتے تھے کھانے کے بعد دن میں ایک گھنٹے کا کلولا کرتے تھے تین بجے کے بعد دو گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کی سیر کرنے نکل جاتے تھے فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کرنے کے لیے نکل سکے ان کا دن نو وجہ حتم ہوتا تھا پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو سٹیشنوں خصوصاً بی بی سی کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں اور نواسوں نواسیوں کے ساتھ کھیل دیکھتے اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے برے میں ان کے خیالات کچھ بھی ہوں کمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندار کے لیے بکفتے ان کی بیٹی نے ایک بار ایرانی ٹیلیویزن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی ہماری ماں سے پانی کا گلاس لینے کو بھی نہیں کہا ایران میں سن انیزو نانوے کے اوائل میں جو افرا تبری پھیل گئی تھی اس وجہ سے معیشہ ٹوڑ پوڑ کا شکار تھی تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک دار الحکومت تہران بائیں بازو اور دائیں بازو کے درمیان ہون ریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا ہمینی ہی یہ ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی جب ایران میں انقلاب پرپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو کتی یقین نہیں آیا اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحق ملک سمجھتے تھے لیکن شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رینما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کی کیمپ میں تھا جب آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے اس وجہ سے انہیں سن 1962 میں گرفتار کر لیا گیا اس گرفتاری نے انہیں ملک کا ہیرو بنا دیا وہ پہلے ترکی کے پھر ایراک اور پھر فرانس میں رہنے لگے یہاں قیام کے دوران وہ اپنے حمیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے نکال باہر کریں سن 1999 کے آنے سے قبل ہی شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی ہر طرف ازاد پھیل گیا اور روزانہ ہر طالے اور مظاہرے ہونے لگے شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیضہ کر لیا لیکن وہ 16 جنوری تک تیران میں ہی رہے شاہ اتنی دیر تک وہ ہی رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے محمد حیکل اپنی کتاب The Return of The آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیوران لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے انہوں نے رائٹ گارڈ کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بیجا گئے وہ زبردستی شاہی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کریں لیکن وہ ہر بار حالی ہاتھ واپس آئے شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ یہ تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنائے گیا تھا بینک کے الکار جو تجوری کھولنا چاہتے تھے وہ غائب تھے اہرشاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو استیاتی تدابیر کی گئی تھی وہ ان کے خلاف گئی اور انہیں ایران سے اپنے جوہرات کے بغیر جانا پڑا ان جوہرات کو اس وقت پانچ سو ارب ڈالر میں بیمہ کرایا گیا یہ غزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے تھے درہ ضرور وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے لیکن اردن کے بادشاہ نے شہسگی سے ان کی ترخواست مسترد کر دی شاہ کا وفض صاحب سے ایلے دریائے نین پر اسمار ریزورٹ پہنچا وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا وہاں انہوں نے مصری سطر انور سادر کے ساتھ تی روزہ سربراہی جلاس کیا وہاں انہوں نے سابق امریکی سطر جرال فولٹ سے بھی ملاقات کی مصر میں پانچ دن گزارنے کے بعد شاہ بائیس جنوری کو مراکش کے دارال حکومت کے روانہ ہو گئے ان کا مصروبہ یہ تھا کہ وہ پانچ دن وہاں گزاریں گے پھر امریکہ چلے جائیں گے لیکن وہاں انہیں اپنے داماد امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی مزبانی کے حق میں نہیں ہیں تین ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے امبیسی کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی محلسانہ خواہش رکھتے ہیں لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی جب شاہ 27 جولائی سن 1980 کو پینسر کے بعد ثوت ہو گئے تو انہیں سرکاری اجازت کے ساتھ میں سپرد خواہ کر دیا گیا دوسری جانب یکم پروری سن 1980 کی رات ایک بجے چارٹر بائنگ 747 تیارے دمی فلاور کے پیرس کے ہوائی اڈے سے تیران کے لیے پرواز کیا اس پر ایران کے شاہ کے حلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ رونلہ حمینی سوار تھے سولہ سالہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے حمینی اپنے وطن واپس لوڈ رہے تھے تیارے میں سوار مسافروں کی کل تعداد 168 تھی اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا کہ ہوائی جاز پر حملہ ہو سکتا ہے یہ حضر شاہ بلکل بے بنیاد بھی نہیں تھا کون کینفلر اپنی کتاب ہمینیز گوست میں لکھتے ہیں ایرانی وضائیہ کے سینئر کمانڈر اس تیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو ہمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا انہوں نے مصر میں پناک زہی شاہ سے تیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی لیکن شاہ نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا معروب مصری صافی محمد حیکل نے اپنی کتاب دا ریٹرن نوف دا ایت اللہ میں لکھا ہے کہ جہاز میں سوار ہوتے ہمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے انہوں نے پہلے وضو کیا نماز پڑی اور کچھ نہیں کھائی اس کے بعد انہوں نے تیارے کے فرش پر توشک بچھائی اور ائر فرانس کے دو کمبل اڑ کر سونے چلے گئے دھائی گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا تیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً سو صحافیوں کے ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جیزے ہی تیارے ایرانی عدود میں داہل ہوا ای بی سی نیوز کے نمائندے پیٹر جنگز نے ہمینی سے پوچھا ایران واپس آتے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں آیت اللہ کا جواب تھا ہیچی یعنی کچھ بھی نہیں ان کے فارضی مترجم صادق غوتب زادہ نے حیرز سے پوچھا ہیچی ہمینی نے پھر اسرار کیا ہچ احساسی ندارم جس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا جان سمسن بھی اس تیارے میں سوار تھے بعد از انہوں نے اپنی سو انہیں عمری نیوز فرام نو منز لینڈ میں لکھا کہ ہمینی کے ساتھ تیران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو پورا یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے تیارے کو مار گرائے گی پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحے کے لیے ہمینی سے بات کی وہ زیادہ بولنے والے شخص نہیں تھے جب میں نے ان سے سوال پوچھا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے ہمینی کے تیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے تین بار تیران کا چکر لگایا ہائرکار یکم فروری کے صبح ساڑھے نو بجے ہمینی کا تیارہ تیران کے مر بعد ہوای اڈے پر اترا جیلے ہی ہوای جہاز کا دروازہ کھلا کالی پگڑی اور ٹہنوں تک لمبے پجامے میں ملبوسے کم زور چکی ہوئی کمر والے بوڑے نے سولہ سال بعد اپنے چیرے پر ایران کی تھنڈی ہوا کا جونکہ محسوس کیا ان کو ایک بازو سے ائر فرانس ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا ایرانیوں کا حجوم ہمینی کے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا انہیں پہلے اسمانی نیلے رنگی مسرد کار میں بٹھایا گیا لیکن لوگوں کا حجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلیکیپٹر میں شفٹ کرنا پڑا جب تک وہ گاڑی میں تھے وہ ان سڑکوں کے نام پوچھتے رہے جن سے وہ گزر رہے تھے جب انہوں نے برسوں پہلے تیران چھوڑا تھا تیران اور اب یہ درمیان بہت بڑا فرق تھا ان کی عامت تک شاہ کے دور کے وزیراعظم شاہ پور بختیار نے اسیبہ نہیں دیا تھا انہیں نظر انداز کرتے ہوئے حمینی نے مہدی بازرگان کو وزیراعظم نقر کر دیا محمد حکر لکھتے ہیں کہ بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہیں حمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا کرفیو کی پیر بھی نہ کریں اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلیویزن چینل پر دکھایا گیا کہ فوراں بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے جنرل غرابگی نے نو منتخف وزیراعظم جنرل غرابگی نے نو منتخف وزیراعظم بازرگان کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کر سکوں گیارہ فروری کے جنرل غرابگی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا اس دن سے ہی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور اپوش ہو گئے اس دن کے بعد سے ایرانی حکومت سے وابستہ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ڈیمنسٹھارنی اپنی کتار پریسٹ اینڈ دا کنگ میں لکھتے ہیں کہ بارہ فروری کی رات پہلے جنرل نصیری شاہ کے خاصل خاص اور ان کی بدنامے زمانہ خوبیہ جنسی سواک کے سربراہ نصیری کو مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں جنرل ربی ناجی اور خورو داد کے ساتھ پندرہ فروری کی رات ایک سکول کی چھت پر گولی مار دی گئی ایک ہفتہ قبل ہی حمینی نے سکول کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا حمینی نے صادق خلخیلی کو قدمے کا سماعت کے لیے منقرر کیا انہیں خلخیلی کو ہدایی کی کہ ان لوگوں کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد ان سب کو جنم واصل کریں فرانس میں آجتاللہ حمینی نے بھلے ہی ایران میں جمہوریت کی واپسی کی خوشی کا اظہار کیا ہو لیکن ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ان کی تمام تر توجہ ایران میں ایک بنیاد پر اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز تھی کون کیفلن لکھتے ہیں کہ ان جنرلوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر سکول کی چھت پر لے جایا گیا یا انہیں ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی یا حمینی کو ان کی موت کی خبر ملی تو گول لاشوں کو دیکھنے کے لیے خود تنگ سیڈیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے اور ایک منٹ تک وہاں رہے اس کے بعد ان لاشوں کی فلم بنا کر ایرانی ٹیلیویزن پر دکھایا گیا اسے یہ پیغام دینا کہ آجتاللہ حمینی کے اسلامی انصاف کی روایت اب ایران کی سرزمین پر اپنی جڑے جمانے جا رہی ہے اس واقعے کے چند دن بعد تیرانی انیورسٹی کی ایک طالب علم نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا سمجھتا تھا کہ حمینی ایران میں جمہوریت لا رہے ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک عمر کی جگہ دوسرے عمر کو لاکھ کھڑا کیا سن انیس سو نانوے میں حمینی نے سیٹنگ ورسز کے منصف سلمان رشدی اور اس کی کتاب کی اشازہ وابستہ افراد کے خلاف موت کا فتوہ جاری کیا انہوں نے دنیا بر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رشدی کو دیکھتے ہی قتل کر دیں اعلان کیا گیا کہ جو شخص رشدی کو قتل کرے گا اسے چھپیس لاکھ ڈالر کا اعنام دیا جائے گا اس وضوے کی وجہ سے رشدی کو اپنی باقی زندگی سخص سیکیورٹی میں گزارنی پڑی جون انیس سو نانوے کو حمینی کی موت ہوئی تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان گیا ملک بر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنیں کار دی گئی تمام ہوائی ایڈے بند کر دی گئی اور ایران کی سرخدیں سیل کر دی گئی اس وقت ایران کے صدر رفاسن جانی کو لگا کہ حمینی اس دنیا سے چلے جانے سے ایران میں استقام آئے گا حمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی ان کی میت کو ائر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگ ان کے آخری دیدار کر سکیں ایک اندازے کے مطابق حمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی اس وقت حجوم اتنا زیادہ تھا کہ تیران کی وائر برگیٹ کو لوگوں پر پانی کی بارج کرنا پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گڑنے سے بے ہوئی نہ ہو جائیں اللہ ایران کی میت کو حجوم سے بچانے کے لیے ہیلیکیپٹر میں منتقل کرنا پڑا لیکن جیزے ہی ہی ہیلیکیپٹر اترا حجوم نے آگے بڑھ کر حمینی کی لاش کو کبزے میں لے لیا اور لوگوں میں اس کے سفید کفن کا ٹکرا حضل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں ایرانی میڈیا نے بتایا کہ حمینی کو سپردخواد کیے جانے کے دوران تقریباً دس ہزار افراد زخمی ہوئے اور درجنوں کو جان سے ہاتھ نونا پڑے تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایران میں انقلاب آیا تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے میربانی سے سبسکرائب کر کے ہمیں اپنی قبط سے نوازنے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں پھر ملوں گا ایک اگلی ویڈیو میں اللہ نگے باون